ناظرین اکرام ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی پیٹ سے ان کی ضروریت کو نکالا نکالنے کے بعد جتنی بھی تا قیامت پیدا ہونے والے اولاد ہے ضروریت ہے ان سبوں سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا اہد و پیمان لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جتنی بھی ضروریت اور تا قیامت جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں اس دنیا کے اندر سبوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے ہم عزل کے اندر اللہ رب العزت سے اس بات کا وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم تجھی کو اپنا رب مانیں گے تیرے ہی عبادت کریں گے تیرے ہی سامنے سر کو جھکائیں گے اور تمام اپنی ضروریات کو تیرے ہی حوالے کر کے مانگیں گے جو بھی مصیبت جو بھی پریشانی آئے گی تجھی سے ہم اس کو حل کرنے کا مطالبہ کریں گے تو یہ اللہ رب العزت کا حق ہے لیکن افسوس آج انسانیت بالکل بدل چکی ہے عزل کے اندر کیے گے اپنی اس وعدے کو بھول چکی ہے اور اس کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ ہم نے عزل کے اندر اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا اور پھر جب مر کر کے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر ہم اس کا کیا جواب دیں گے لہذا ہمیں اس کی اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اللہ کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے